اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو جی انڈا آم لیٹ بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آم لیٹ کس طرح سے بنتا ہے اس کے لئے آپ نے پیاز لینے ہیں سبز مرچے ہیں لال مرچہ ہے نمک ہے اور انڈے ہیں سب سے پہلے آپ نے پیاز کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے جی کہ آج کو جتنا زیادہ بری کاٹیں گے اتنا یہ انڈا مذہد دار بنتا ہے ایسے ہی پھر آپ نے سبز مرچ لے کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے اس کو کاٹ لینا ہے آم لیٹ کے بھی بہت سے فوائد ہیں اور پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آم لیٹ کا جو مزاج ہے وہ خوشک اور گرم ہوتا ہے اور یہ سردی کے تمام امراض میں بہت فائدہ مند ہے یہ لیں جی انڈا توڑیں ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں دو انڈے بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آم لیٹ انڈے پیاز مرچ نمک پیاز کو اور یہ جو آپ نے کاٹ لیے مرچیں اس کو انڈوں کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آم لیٹ بنانے کا طریقہ بہت لوگ کہتے ہیں جی آم لیٹ کیا ہوتا ہے یہ طوے پہ جو ٹکی سی بنتی ہے نا انڈے کی اسے کو آم لیٹ کہتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لوگ یہ لال مرچیں ڈالیں گے مناسبوں نہ زیادہ ہو نہ کم ہو نمک بھی مناسب سے ڈالیں نہ کم ہو اور نہ زیادہ ہو اگر کم ہو تو پھر بھی لطف نہیں آتا اگر زیادہ ہو تو پھر بھی انڈا اچھا نہیں لگتا اچھی طرح سے پھینٹیں گے تاکہ نمک اور مرچیں پیاز یہ سب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آم لیٹ کے ایک ساتھ ساتھ فیدہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ایسی خواتین جو بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں اور ان کو منسز بہت دیر سے آتے ہیں وہ ناشتے میں ایسے ہی دو انڈوں کے آم لیٹ بنا کے استعمال کریں اور کوئی شرطہ استعمال کرتی رہے ہیں اس سے موٹاپا بھی ٹھیک ہوگا اور منسز بھی آ جائیں گے ایسے افراج جن کا بلڈ پیشر لو رہتا ہو پشاب زیادہ آتا ہو وہ آم لیٹ اسعمال کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا طبعے پہ گھی ڈالیں جی اور گھی دیسی ہی ہونا چاہیے جیسے کی صاعدہ آپ فائدے مند ہے آگ جلائیں طبعہ رکھیں اور طبعے پہ دیسی گھی ڈالیں آم لیٹ آم جسمانی کمزوری میں بھی فائدہ کرتا ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نکاہت ہے کمزوری ہے جسم کے اندر کام کرنے کو دل نہیں کرتا سستی چھا جاتی ہے پشاب زیادہ آتا ہے تو آم لیٹ اسعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا گھی جب گرم ہو جائے تو یہ اندر جو مکس کیے تھے آپ نے یہ اوپر ڈالنے اس طرح سے چمج کے ساتھ چھوڑی کے ساتھ آپ اس کو گول کر لیں یہ ٹکیا بن جائے گی آگ نیچے زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے آگ مناسب ہو زیادہ آگ تیز ہوگی تو جلنے کا خدشہ ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی فرق آ جاتا ہے آگ اگر مناسب ہوگی تو یہ بڑا ہی مزہدار اندہ بنتا ہے اس کو کھانے کو بہت دل کرتا ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کی ٹکیا سی بن گئی ہے جو اندہ جم گیا ہے تو آپ اس کو پرت لیں یعنی اوپر والا ایسا نیچے اور نیچے والا ایسا اوپر تاکہ دونوں طرف سے جے پک جائے آم لیٹ کے فائدے میں نے بتایا کہ ایسی خواتین جن کمنٹ سے سکام آتے ہیں یا لیٹ آتے ہیں ان کے لئے فائدہ مند ہے نمبر دو جن کے بلڈ پریشر لو لو رہتا ہے بلڈ پریشر لو ہے وہ بھی استعمال کریں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا کمزوری والے افراد سستی نکاہت کمزوری اس کو یہ فائدہ کرتا ہے عام جسمانی کے مزوری میں یہ فائدہ مند ہے بچے اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچوں کو کھلانا چاہیے سکول جانے والے بچے جو کہتے ہیں ہمیں نیند یاد آ جاتی ہے بڑھائی کو دل نہیں کرتا ان کو ایک انڈا یہ کھلایا جا سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ انڈا اور تیار ہو گیا ہے عام لیٹ اس کو کہتے ہیں پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو انڈے کا حلوہ سکھایا تھا اور یہ ہے جی عام لیٹ انڈے کے حلوے کے مزار